بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک اے صاحب ہیں مشٹر فدی بوس ان کا سوال ہے حیث کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ حیث کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے طلاق کا مسئلہ یہی ہے کہ حیث کی حالت میں اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن یہ طلاق چونکہ سنت کے خلاف ہے حیث کی حالت میں طلاق دینا یہ گناہ ہے اور نجائز ہے اسی وجہ سے اس کو طلاق بدعی بھی کہا جاتا ہے یہ چیز سنت کے خلاف ہے البتہ حیث کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق اس سے ہو جاتی ہے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے لاعلمی کی بنا پر اپنی بیوی کو حیث کی حالت میں طلاق دے دی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو اور طہر کے اندر پھر ان کو طلاق دے دینا اگر طلاق دینا چاہو تو طہر میں دے دینا تو انہوں نے ان سے پھر رجوع کر لیا تو اگر حیث کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے چونکہ اگر طلاق نہیں ہوتی تو پھر تو رجوع کی کوئی صورت نہیں تھی پھر تو رجوع کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن چونکہ طلاق ہو گئی تھی اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دے دیا تھا تو اگر حیز کی حالت میں کوئی طلاق دے دیتا ہے تو حالت حیز میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور ایک مسئلہ اس میں عدد کا آتا ہے کہ اگر حیز کی حالت میں کسی نے طلاق دے دی تو جس حیز کے اندر طلاق دی ہے وہ حیز اس کا عدد کے اندر شمار نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس حیز کے بعد جو تہور آئے گا ہیں جو پاکی کا زمانہ ہوگا وہ بھی عدد میں شمار نہیں ہوگا اس پاکی کے بعد جو خون آئے گا حیز کا اب وہ ایک حیز وہ عدد کا شمار ہوگا اس کے بعد پاکی کے بعد پھر دوسرا حیز آئے گا وہ عدد کا شمار ہوگا پھر تیسرا حیز آئے گا پھر تیسرا حیز آنے کے بعد پھر اس کی عدد مکمل ہوگی تو یہ اس میں تفصیل ہے اس کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس سے طلاق تو یہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر کوئی حیث کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے فقد واللہ عالم